اتحادی جماعت ایمکیم کے رہنما خالد مقبول ستی کی نے کہا ہے کہ ہم صرف لینے والی سائٹ پر نہیں اتحادی حکومت کو دینے کی پوزیشن میں ہیں وزیراعظم صاحب آپ کو ایوان نے اعتماد دیا ہے ہم نے آپ کو وقت پر اعتماد دیا ہے اب آپ وقت پر اس ایوان کو اعتماد دیں آپ کو اعتماد ملا ہے اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس اعتماد کو قوم کو لوٹائیں قوم کو اعتماد دیں قوم کو اعتبار دیں اور آپ کے اتحادی اس موقع پہ بھی ہر مشکل وقت میں آپ کو اپنے ساتھ کھڑے نظر آئیں ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے خالد مقبول صدی کی نے کہا کہ تبدیلی آپ کا صرف نعرہ نہیں بلکہ ارادہ بھی ہونا چاہیے سیکیورٹی اسٹیٹ سے فلاحی ریاست کی ضرف قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ قوم کو یہ اعتماد اور اعتبار دیں کہ تبدیلی محض آپ کا نعرہ یا وعدہ نہیں ہے بلکہ آپ کا ارادہ ہے آئیے وزیراعظم صاحب یہ ایوان مل کے خواب دیکھیں یہ مارچ کا مہینہ ہے خواب دیکھنے کا مہینہ ہے کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو مسلمان آنے برسغیر نے ایک وطن کا خواب دیکھا تھا انیس سو چالیس میں اور انیس سو سیتالیس میں اس خواب کو وطن کی شکل میں پاکستان کی شکل میں ممکن بھی بنایا ہے سات سال میں ہم نے وطن تو حاصل کر لیا جناب سپیکر لیکن ستر چہتر سال میں ہم نے پاکستان بنانے کا مقصد حاصل نہیں کر سکے پاکستان محض پاکستان مقصد نہیں تھا پاکستان بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقصد آپ کے ہاتھوں پورا ہو اور کچھ نہیں کر سکتے ہاں تو کم سے کم اس ایوان میں کھڑے ہو کے ایسے ایوان کا ہی خواب دیکھیں جہاں پر کسان کی نمائل لگی کسان کر رہا ہو جاگردار نہ کر رہا ہو جناب وزیر آدم صاحب آئیے تبدیلی کا سفر شروع کیجئے اس جاگردار نہ جمہوریت کو جینون جمہوریت میں تبدیل کیجئے اس پاکستان کی ریاست کو سیکیورٹی اسٹیٹ سے ویلفیر اسٹیٹ کی جانب قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمارے سو کارکنان لاپتہ ہیں تو وزیر آدم سے نہ پوچھوں کسی اسلامی جمہوریہ یا محضب معاشرے میں لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے کیونکہ ایسے موقع پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو کبھی کبھی سمجھا جاتا ہے ہم وقت سے فائدہ اٹھا کر شاید بلیک میل کر رہے ہیں اپنے وعدے جاتے لارہے ہیں مجھے دہرانے دیجئے سہوان میں کہ ہمارے مطالبے کیا ہیں کیا میرے سو کارکنان لاپتہ ہوں تو میں وزیر آدم سے نہ پوچھوں ان سے فریاد نہ کروں اس کو نہ بتاؤں ہاں لاپتہ کیا ہوتا ہے جو گھر کا راستہ بھول جائے ہر معاشرے میں لاپتہ ہو سکتے ہیں لیکن کسی محضب معاشرے میں کسی جمہوری معاشرے میں کسی اسلامی معاشرے میں لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے ہر رکاوٹوں کے باوجود ہر جبر کے باوجود ہر زیادتی کے باوجود بڑی ذمہ داری کے ساتھ ستر فیصد ساٹھ فیصد ریونیو دے رہا ہے آج وہ رہنے کے قابل نہیں ہے شہر لیویبل شہر نہیں ہے پاکستان کا ایک زمانے میں تیسرا بڑا شہر جو آج بھی سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے ایک یونیورسٹی کیلئے ترس رہا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس امید پر کہ آپ نے جو پاکستان کی عوام سے وعدے کیے ہیں وہ وعدے وفا ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں ہمارا کوئی وعدہ پائپ لائن میں نہیں ہے فوری طور پر موجود ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ بھی ان حالات سے نکل کر اپنی تبدیلی کے وعدے کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے اتحادیوں کو اپنے تمام فیصلوں میں شریک کرتے ہوئے ایک ایسی جمہوریت کی جانب قدم بڑھائیں گے جس کا انتظار پاکستان کے تمام لوگوں کو ہے موسیقی